بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بولٹن کا بقائد آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ قصور میں انہیں 131 سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار چودری منظور ایمن نے اہلیانی قصور کے نام اہم پیغام جاد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج میں قصور کی عوام سے مخاطب ہوں قصور کی عوام کو پتہ ہے کہ میرے پانچ سال صرف اپوزیشن کے ہیں اور میرے جو مخالفین ہیں ان کے پندرہ سال حکومت کے ہیں آپ ذرا آپ کو اس کا مواجنہ کرنا پڑے گا قصور میں نادرہ کا دفتر یہاں پہ جونل آفس میں لے کر آیا پھر تین نادرہ کے دفاتر بنائے قصور میں کھڑیاں میں اور مصفہ بات میں اور قصور کا جو دفتر ہے یہ پنجاب کا بہترین دفتر ہے نادرہ کا ایسا آفس آپ کو کئی نہیں ملے گا آپ کو پہلے مسائل کے حال کے لیے اکاڑا جانا پڑتا تھا جو کہ میں نے قصور میں کروایا اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو واپڈا کے اندر بے شمار کام کروائے ہیں واپڈا کیا گریڈ سٹیشن نیا بنوایا اور پرانا گریڈ سٹیشن جو ہے اس کے اندر بھی اتنا ہی اضافہ لائٹ ایک بار چوبیس گھنٹے بند ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم نے کیونکہ صرف ایک لائن آتی تھی لاہور کی طرف سے دوسری لائن ہم نے ڈلوائی جو بھائی بھیرو کی طرف سے آتی ہے اور اس کی وجہ سے اب قصور کے اندر وہ مسئلہ بھی حال ہوا میں نے پھر یہاں پہ نئی سبنوین بہادر پرا بنائی اور بہت سارے اور بہت سارے کام کر رہا ہے آپ کو پتا ہے میں نے ٹرانس فارمرز دو سو کے پانچ سو ٹرانس فارمر رکھوائے تھے جس سے پوری ایک چین چلی دو سو والا سو والا پہ سو والا پچاس پہ پچاس والا ادھر رکھا گیا تو ایک پوری چین چلی جس کی وجہ سے قصور نے دس سال قصور میں جو بجلی کے مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہوئے ایک دن میں یہاں پہ تو ان کی حکومت سابقہ حکومت میں پانچ پچاس پسیاس ہزار روپے کے میٹر بکے ہیں میں نے ایک دن میں پانچ ہزار میٹر لے کر دیا تھا اور پھر اس کے علاوہ ایک پرانی لائن یہاں سے جاتی تھی جس کو ڈسمنٹل کروایا اور وابڈا کے بشمار مسائل اور تھے آٹھ نئے فیڈرز بنوائے اور اس سے قصور کیا جو بجلی کا پورا سسٹم تھا اس کو اپگریڈ کیا اور بہت بہتر کیا اب دوسری طرف غور سے دیکھیں آپ کو بستی برادشاہ کے اندر ایک بہترین سکول ملے گا جس جیسی بلڈنگ قصور میں اور کوئی نہیں ہوگی یہ ورکرز ویل فیر فنڈ سے میں نے یہاں پہ قصور میں ایک سکول بنوایا اب اس کو کالج کا درجہ درواز دیا گیا ہے اس سکول میں کیا ہے اس سکول کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کو کتابیں فری ہیں تعلیم فری ہیں وردیاں فری ہیں جوتیاں فری ہیں اور ٹرانسپورٹ ہے جو گھر سے لے کر آتی ہے اور گھر میں چھوڑ کر آتی ہے بدقسمتی سے یہاں پہ مزدور بہت زیادہ ہیں اور ان کو ریجسٹر نہیں کیا جاتا اگلے مرلے میں ہم ان کو ریجسٹر بھی کریں گے میں نے پھر پینتیس کروڑ روپیہ لیبر کالونی کے لیے دوزار بارہ میں منظور کروایا بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ناہل جو یہاں کے نمائندگان ہیں وہ پورے بارہ سالوں میں تیرہ سالوں میں وہ نہیں بنوا سکے اور کیوں نہیں بنوا سکے اس کے پانچ سو فلیٹ قصور میں بنے تھے پانچ سو سندر میں سندر والے بن رہے ہیں اور جو قصور والے ہیں وہ ان کی ناہلیت کی وجہ سے نہیں بن سکے جس کی سزا قصور کے شہریوں کو مل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک سو بیڈ کا ہسپٹل بننا تھا ایک نیا سکول بننا تھا اور یہ تعلیم کے تو ویسے یہ دشمن ہے اور ہم اس کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے اور ایک مصفاباد کے اندر بھی ورکس سکول بنوائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عوام کے بہتری کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ ضرور کروں گا اور آپ کو نہ شرمندہ کروں گا نہ مایوس کروں گا میں نے آپ کی نہ صرف قصور کی بلکہ سارے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر آپ کی عزت بنائی ہے اس عزت میں اور اضافہ کریں عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین کے دارالحکومت بیچنگ میں جشن بہار کی مناسبت سے خوبصورت سجاوٹ نے سیاؤں کو اپنی جانے بھراغب کر لیا روایت تھی چینی اناثر اور ہائی ٹیک کے امتزاج پر مشتمل لالٹین شو ایک چمکدار اور رنگا رنگ جشن کا محول پیدا کی ہوئے ہیں مزید تفسدات بیچنگ سے شاید اپراس خان کی اس رپورٹ میں چین کا دارالحکومت بیچنگ سپرنگ پیسٹیبل کی مناسبت سے سجاوٹ روشنی اور لالٹینوں سے سجا ہوا ہے چینی یہ نیا سال جسے بہار کا تہوار بھی کہا جاتا ہے چینی کمری کیلنر کے مطابق بریگن کا سال ہے بیچنگ کے مرکزی علاقے چھانگان ایونیو کے ساتھ سینکنوں سرخ لالٹینیں اور چائنیز ناٹ کی شکل کی روشنیاں لگائی گئی ہیں غروب آفتاب کے بعد بیچنگ کے اہم سڑکوں کا روپاری ازلا اور نمائی مقامات پر لائٹس روشن کی جاتی ہیں جس سے مقامی لوگوں اور سیاہوں کو یقصہ طور پر متاثر کرنے والی ایک دلکش تصویر سامنے آتی ہے شہر کی مقامی حکمت نے تقریباً ایک ہزار اہم سڑکوں اور تین ہزار سے زائد گلیوں اور محلوں میں لائٹس لگائی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں میں سب سے زیادہ تعداد ہے سپرنگ فیسٹیبل کے دوران خوابوں کی طرح لائٹین سیٹوں سے سجے ہوئے پارک رہائشیوں اور سیاہوں کو ایک بسری دعوت پیش کر رہے ہیں روایتی چینی اناثر اور ہائی ٹیک تنصیبات کے امتزاج پر مشتمل لائٹین شو ایک چمکدار اور رنگا رنگ جشن کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں جس نے مقامی لوگوں اور سیاہوں کے حجوم کو اپنے جانب متوجہ کیا ہے بیجنگ شہر کے چھے علاقوں پر محیط بڑے پیمانے پر لائٹین نمائش تقریباً 26,67 ہیکٹر علاقے کا احیاطہ کر دی ہے جسے چار سو سے زائد چینی لائٹین سیٹس اور متعدد دیگر روشنیوں سے روشن کیا گیا ہے سیاہوں کے نزدیک یہ انتہائی متاثر کن ہے اور اس لائٹین نمائش سے جہاں جشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہاں ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی وقت اور اطلاق کا بھی احساس ہوتا ہے چین کے دارد حکومت بیجنگز میں دیگر تمام شہر بھی سپرنگ فیسٹیبل کی مناسبت سے انتہائی شاندار انداز سے سجے ہوئے ہیں جس سے اس تہوار کی خوشیاں مزید دوبالہ ہو رہی ہیں جو نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیاہوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں شاہد افراز خان بیجنگ حلقہ انہے دو سو آٹھ اور حلقہ پی اے سنتالی سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں نے قاضی احمد کو اپنی انتہابی مہم کا مرکز بنا لیا تمام سیاسی پارٹیاں اور ازاد امیدوار قاضی احمد کو فتح کرنے کے خواب دکھانے لگے حلقہ انہے دو سو آٹھ سے پی بس پارٹی کی امیدوار سید گلام مصطفی شاہ اور حلقہ پی اے سنتالی سے پی بس پارٹی کی امیدوار ڈاکٹر بہادر خانداری نے قاضی احمد میں دکنداروں کے پاس ڈور 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 پیدل ورک کیا اور دکنداروں سے ملاقاتیں گی جبکہ حلقہ پی اے سنتالی سے آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور سابق معاملے خصوصی آزاد امیدوار محمد اسمیل ڈاری بھی میدان میں آگئے قاضی احمد میں دکنداروں کے مسائل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کرائی جبکہ حلقہ پی اے سنتالی سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار عبداللطیف رن نے بھی اپنی اندہابی محمد تیز کر دی قاضی احمد کے شہریوں کے مسائل حل کرانے کیلئے شہریوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے شیخ اپروں میں اندہابی محمد کا سیاسی پارہ ہائی ہو گیا انہیں حلقہ 115 امیدوار خورم شہزاد ورک سابق صوبائی وزیر قانون کا عوام کو کہنا تھا کیاڑ فروری کو ہونے والے اندہابات میں بڑھ چڑھ کر حسلیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سجاد رانہ کی اس رپورٹ میں جی بالکل ایسا ہی ہے لیکشن قریب آتے ہی شیخ اپرہ کی شہست کا پارہ ہی ہونا لگا شیخ اپرہ کے حلقہ اینے ایک سو پندرہ اور حلقہ پی پی ایک سو اکتالی کی انتہابی مہم روج پر دیکھنے کو آئی اگر یہاں بات کی جائے ہلقہ اینے ایک سو پندرہ چودری خرم شہزاد ورک اور پی پی ایک سو اکتالیس چودری بریسٹر طیاب رشی صندو نے کہا آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں بڑھ چہر کا رحصہ لیں ظلم کا بدلہ وڑ سے لیا جائے گا اس موقع پر وقلہ تاجر برادری اور سات سات نوجوان نسل نے شانہ بشانہ یہ اعلان کیا ہم آٹھ فروری کو ضرور نکلیں گے تاکہ ظلم کی دیوار گرائی جائے مزید بات کریں میں آیا خرم شہزاد ورک چودری طیاب رشی صندو کو ہر علاقے کی اب ہم نے بڑے پرجوش طریقے سے ویلکم کیا اس موقع پر خرم شہزاد ورک کا کہنا تھا کہ اب غریب کا بچہ بھی بڑے سکولوں میں پڑھ سکے گا جیسے صحت کارٹ بنا اب ہم تعلیم کارٹ بنوائیں گے اور آپ لوگ آٹھ فروری کو وہ ڈالنے ضرور نکلیں اور حق سچ کا ساتھ دیں بیروچیف سجاد رنہ شیخو پورا کپرو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی ریلی نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی کپرو وہاں موڑ پہنچی رانماؤں نے خطاب کیا کپرو انہے دو سو نو سانگڑ بند پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عمیدہ شاہ اور پی ایس اکتالیس پر اسلم جڑکی جانب سے نیو گوسیا پیٹرل پامپ لوکان سے ایک انتخابی ریلی نکالی گئی جس میں پی ایس چالیس کی امیدوار مشتاق جنیجو انہے دو سو دا سانگڑ کے امیدوار منوچہر گجر پاکستان تحریک انصاف زلائی صدر غلام قادر اور دیگر نے بھی شرکت کی ریلی میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے چیرمنن جانگیر ترین کا حلقہ انہے ایک سو پچپن میں پاکستان مسلم لی قنون کی امیدوار صدیق خان بلوچ اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار افت طائرہ سومرو سے کانٹے دار مقابلہ منتوقع ہے انہے ایک سو پچپن میں دو سبائی حلقوں پی پی دو سو سائس اور پی پی دو سو اٹھائیس میں بھی پاکستان مسلم لی قنون اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے علاوہ آزاد امیدوار بھی مضبوط پوزیشن سے آمنے سامنے ہوں گی اس کی حوالے سے جانتے ہیں شہزادہ سمر مغل کی اس ریپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں حلقہ این اے ایک سو پچپن میں جس کی کل عبادی نو لاکھ چھاسری ہزار تراثی افراد پر مشتمل ہیں یہاں کہ اگر میں ریجسٹر ووٹرز کی بات کروں تو پانچ لاکھ چھپن ہزار پانچ سو ستاون پل ریجسٹر ووٹرز ہیں یہاں سے حلقہ این اے ایک سو پچپن سے پل سترہ امیدوار میں امل میں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان استعقام پارٹی پاکستان پپلز پارٹی آزاد امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کے حمیت آزاد امیدوار سترہ امیدوار میں یہاں آپ کو یہ بھی پتہ آتا چلوں کہ حلقہ این ہیں ایک سو پچپن جہاں استعقام پارٹی کے چیئرمن جہانگیر ترین بھی حصہ لے رہے ہیں ان کے مدے مقابل پاکستان مسلمی لیگ نون کے امید وارے صدیق خان پلوچ اور پی ٹی اے کی ہمیت یافتہ افت تہرہ ہیں جن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے کی طبق ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلمی لیگ نون کے جو امید وارے صدیق خان پلوچ انہوں نے تیرہ مرتبہ اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا اور دس مرتبہ بین کیا جبکہ تحریک استعقام پارٹی کے چیئرمن جہانگیر ترین نے دو ہزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکر سے اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا تھا دو ہزار پندرہ کے زمنی الیکشن میں انتالیس ہزار کے پڑے مار جنز صدیق خان پلوچ کو شکست دی تھی اگر میں بات کروں حلقہ پی پی دو سو ستائیس کی تو وہاں سے پاکستان مسلمی لیگ نون کے زبیر خان پلوچ اور استعقام پارٹی کے مار اشرف سیال اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمیت یافتہ نواب اماناللہ پاکستان پی پی کی طرف سے ملک سجاد ریخان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے کی طبقہ ہے اگر میں بات کروں جو حلقہ پی پی دو سو اٹھائیس کی تو وہاں سے پاکستان مسلمی لیگ نون کے امید وار رفی الدین شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمیت یافتہ کیپتن عزت جاوید اور استعقام پارٹی کہ نصیر خان پلوچ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے کی توقع ہے اب دیکھتے ہیں جی آٹھ فروری کو چیز کا سہرہ کس کے سر جاتے ہیں جی کراچی سے پنجاب جانے والی مال گاڑی پیر کارٹ کپل کے قریب بوگی سمیت ٹریک سے نیچے جا گری کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مال گاڑی کی بوگیاں ریلوے لائن سے الگ ہو گئیں جس کے باعث ایک بوگی سمیت انجن پٹڑی سے اتر گئی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مال گاڑی کی انجن اور بوگی کو بچانے کے لیے ٹیمیں فقیر آباد ریلوے سٹیشن پہنچ گئی ہیں ہمارے ووٹ کہاں ہیں بٹگرام کے سرکاری ملازمین ووٹ کے وصول کے لیے تیسرے روز بھی ڈیپٹی کمیشنر بٹگرام کے آفیس کے باہر شدید اعتجاج ڈیپٹی کمیشنر بٹگرام سے نوٹس لینے کا مطالبہ امیدوار قومی اسمبلی مولانا عطاب محمد زشانی سحید احمد ملکال جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کا سرکاری ملازمین کو ووٹ سے محروم رکھنے کی شدید الفاظ میں مضمت آر او آفیس اور ڈیپٹی کمیشنر بٹگرام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے پنو آکل میں سن پولیس اور پاک آرمی کا فلیگ مارچ پنو آکل پلیس ٹیشن سے شروع ہو کر پنو آکل کے مختلف جگہوں سے ہوتا ہوگا پولنگ سٹیشنوں کا بھی دورہ کیا عام انتخابات میں امن آمان کی صورتیار برقرار رکھنے کے لیے سن پولیس اور پاک پوچ کا مشترکہ فلیگ مارچ فلیگ مارچ کی قیادر ڈی ایس پی پنو آکل سہید کر رہے تھے پنو آکل شہر میں فلیگ مارچ کرنے کا مقصد پنو آکل تحصیل سلطان پور سانگی ہمگورو ٹھکراتو میسرو جلالگور تحصیل بھر میں عام انتخابات میں امن آمان قائم رکھنا ہے پولیس ٹیشن سے فلیگ مارچ سے شروع ہو کر سلطان پور میں احتتام فضیر ہوگا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ شہری کی زمین پر قبضہ معافیہ نے قبضہ کر لیا اور تعمیرات قائم کر رہا ہے متاثرہ شہری نے پریس کانفرنس کرتو کہا ہے کہ ہماری زمین پر شبیر اور شبیرہ نے جو کہ سرکاری ملازم ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے متاثرہ شہری نے کمیشنر راوٹ پنڈی اے سی کلر سیزن اور ایس اے چو کلر سیزن سے انصاف کی اپیل کرتو کہا ہے کہ ہم کو ہمارا حق دلوائے جائے اور انصاف فرام کیا جائے جنیوڑ میں عام انتخابات دو دو ٹیو بیز فلیگ مارچ الیکشن کے موقع پار امن و امان کے قیام کو برکتہ رکھنے کے لیے پولیس کا پاکارمی اور ظلعی انتظامی کے حمراہ فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں ڈی پیو عبداللہ احمد سمیت ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس اور فالکن سکوارڈ کی شرکت فلیگ مارچ ختم میں نبوہ چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا کمیٹی چوک پر احتتام فضیر ہوا ڈی پیو نے کہا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد عام انتخابات کے موقع پر امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ضابط احلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کاربائی عمل میں لائے جائے گی حویلی لکہ کے حلقہ انے ایک سو اٹیس اور پیپی ایک سو اٹھاسی میں الیکشن کمپین کے آخری روز مسلم لیق نون کے امیدوار میاں محمد مہین بٹو اور میاں ناصر بٹو کی جانب سے ریلی نکالی گئی اسی حوال سے تفصیلات سے اگاہ کر رہی ہیں شاید سحید بٹو جی بالکل جیسا کہ آج الیکشن کمپین کا آخری روز ہے اور تمام پارٹیوں کے قومی اور سبائی اسمبلی کے کینیڈیٹ اپنی پاور شو کرنے کی سرطور کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے الکہ میں ریلیاں نکالی جا رہے ہیں اسی طرح آج قومی اسمبلی کے الکہ این ایک سو اٹھاتی اور سبائی اسمبلی کے الکہ پیپی ایک سو اٹھاسی میں بھی مسلم لیگ نون کے مضبوط ترین امیدوار قومی اسمبلی میاں مہین آمد خا بٹو اور سبائی اسمبلی کے امیدوار میاں نورل میں ناصر بٹو اور ان کے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس میں عوام کا جمعہ گفیر تھا حلقہ این ایک سو اٹھاتی اور پیپی ایک سو اٹھاسی کے بارے میں میں کچھ وضاعت کرتا چلوں کہ اس حلقہ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق سٹیٹ منسٹر میاں محمد مہین خا بٹو اور ان کے بتیجے سابق ایم پی اے میاں نورل میں ناصر بٹو کا مقابلہ ازاد امیدوار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور اس حلقہ میں مزید ازاد امید باران بھی ہیں مگر ان کی پوزیشن آٹے میں نمک کے برابر ہے اس وقت حلقہ کی مجموعی پوزیشن اور زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد مہین خا بٹو اور میاں نورل میں ناصر بٹو کی پوزیشن بزہر بہت مضبوط دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقے انصاف کا ووٹر دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے اگر طریقے انصاف کا ٹکٹ میاں منظور عمد وٹو گروپ کو مل جاتا تو کانٹے کا مقابلہ ہوتا مگر اب مجیدگا پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد مہین خا بٹو اور میاں نورل میں ناصر بٹو الیکشن باری اکثریت سے جیت رہے ہیں یاد رہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی میاں منظور عمد وٹو گروپ کو شکست دے کر باری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے رپورٹ شاد سعید بٹو نمیندہ اے ون ٹی وی حویلی لکھا خوشہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار حلقہ پی پی بیاسی ملک آسیف آوان الیکشن دو دو چوبیس کی حوالے سے تاریخی ریلی نکالی جو کہ جلسے کی شکل اختیار کر گئی ریلی میں سینکڑوں گاڑیاں آزاروں کارکنانے کے شرکت ریلی کی قیادت ملک آسیف مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے ایم پی اے ملک آسیف آوان نے اس موقع پر سیاسی سماجی کاروالی شخصیت نومان قریشی برادران سمیت دیگر آنما ان کے ساتھ تھے ایم پی اے ملک آسیف کے ناروں سے گونج اٹھے ریلی کی شرکاں نے ملک آسیف کے حق میں نارے بازی بھی کی ہے عام انتخابات دو در چوبیس فلیگ مارچ الیکشن کے موقع پر امن و امان کے قیام کو برقرہ رکھنے کے لیے پاک آرمی رینجرز اور تحصیل انتظامی کے ہمراہ فلیگ مارچ میں ایس ڈی پی او کا اٹھا کاروالی سیدہ پاک آرمی رینجرز سمیت ایلیٹ فورس ٹیپ پولیس اور فالکن سکوار نے شرکت کی ایس ڈی پی او کا اٹھا نے کہا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد عام انتخابات کے موقع پر امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے تمام وسائل بریوکہ لاکھر پر امن الیکشن کے نقاط کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا مسلم کانفرانس یوسی کٹکیر کی لوکل قیادت نالائکی اور نائلی کا ممبولتا ثبوت ہے حلکہ خاورہ زلہ مظفر آباد یوسی کٹکیر سے راجہ ساکھ مجید کے جان اسار کارکن اور سوشل میڈیا کی دنیا میں مسلم کانفرانس راجہ ساکھ مجید کا نام روشن کرنے والے بہترین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ راجہ شاہ زمان اور محمد نواز عباسی صرف مسلم کانفرانس ہی نہیں بلکہ سیاست کوئی حیر آباد کہہ گئے مسلم کانفرانس یوسی کٹکیر کی لوکل قیادت کارکنان کو ایک پلیڈ فارم فرام کرنے میں بلکل ناکام کارکنان کا کہنا ہے کہ ہماری لوکل قیادت ذاتی اناو کو بیچ ملائے پارٹی کی ترقی میں دیوارے چین بنائے کھڑی ہے یوسی کٹکیر میں مسلم کانفرانس گروپ بندیوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے آئی دن تک نہ تنظیم سازی ہو پائی اور نہ ہی کوئی اور مینجمنٹ پارٹی کی عادت کو بار بار اگاہ کرنے کے باوجود کی عادت خاموش تمشائی بنی رہی کی عادت کو چاہیے کہ ایسی کالی بیڑوں کا نوٹس لیں جنہوں نے اپنی برائی نام سیاست بچانے کے لیے مسلم کانفرانس کا سارا لیا اور پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی